فردوش شبیم نکوی صاحب آپ کراچی سے ہیں کیا کیا ہے آپ نے سٹاک ایکسینج کے ساتھ آبی صاحب نے آپ کو ایک تجزیہ دیا میرا کسی سوڑا سا مختلف تجزیہ یہ ہے سٹاک ایکسینج پر بات کریں کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے دوست پیسہ بنا رہے ہیں دیکھیں یہ اس کے اوپر تو کوئی اور بات کر لیں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی چیزی ہے کہ بلاؤگی تو بزنیس کمینتی اور ہماری چیزی ہے کہ بلاؤگی تو بزنیس کم ہو جائے گی جب گروہ دوستی کم ہوگی تو اس کی ایکسپیکٹی پر فارمانسی کم ہو جائے گی جب ایکسپیکٹی پر فارمانسی کم ہو جائے گی تو پیپل ویلوک کہ کس جگہ پہ ان کو زیادہ منافع ملتا ہے میں سمجھتا ہوں میں نے باکر صاحب کی اس انٹریس انہیسمنٹ پالیسی جب وہ پہلے آئے تھے وہ سب بھی مخالفت کی تھی اور آج کے دور پر بھی چاہے وہ اس ٹیٹمنٹ کے گورنڈر ہے میں نہیں سمجھتا کہ افراد غرم کو کٹول کرنے کے لیے جب آپ اتنی تیزی سے بڑھاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اپنی معیشت کو بھی تبھا چاہتے ہو یہ اختلاف ہے یہ اختلاف رہے گا کہ پاکستان کی اکرامک سورٹ ویری ڈیفرنٹلی یہ ویسٹر موڈلز پہ نہیں چلائے اسے کہ ہمارے ہاں لوکل سیونگز نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ انٹریس نیٹ بڑھا دے گے تو انفلیشن کب ہو جائے گا ہمارا اپورٹن انفلیشن ہے ہمارے ہاں لوکل انفلیشن کر رہی ہے لیکن زیادہ تر انفلیشن جو ہے وہ اپورٹن انفلیشن ہے اور جب آپ کا یہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جب آپ کے روپی پر پیشن آتا ہے تو وہ فردر انفلیشن ہو جاتا ہے اس کے روپی ڈالر پیرٹی چیز تو آپ اس سامنے جو باتیں کہی ہیں میں اس سے اختلاف نہیں رکھتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سنٹیمنٹ آر دے سٹاک مارکٹ ہے وہ پرفارمنس آر اکادبی وہ پرفارمنس آر اکادبی نہیں یہ پرسپشن آر اکادبی